السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 349 جو دعا میں پڑھاتا ہوں یہ دعا پڑھ لیجئے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ کبھی بھی تجارت میں نقصان نہیں ہوگا یہ حدیث شریف کی دو حدیث میں دعا آتی ہے پڑھئے میرے ساتھ اللہم انی اعوذ بکا ان اصیب فیہا یمین فاجرہ ترجمہ پڑھئے میرے ساتھ پڑھ لیجئے اے اللہ کسی جھوٹی قسم یا گھاٹے کے معاملے سے میری حفاظت فرما یہ آسان کر کے میں نے کر دیا ہے یہ اصل ترجمہ تو اس کا یہ ہے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کسی جھوٹی قسم یا گھاٹے کے معاملے میں پڑھ جاؤں یہ حدیث حاکم میں ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے اس لیے اس دعا کو یاد کر لیجئے بس ایمیجز بنانے والے جو ایمیجز بنائے تو اتنا دھیان میں رکھنا کہ او صفقتن خاسرہ تو یہاں پہلے سواد ہے اور بعد میں سین ہے اس کا خیال رکھنا پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ اللہم انی اعوذ بکا ان اصیب فیہا یمینا فاجرہ او صفقتن خاسرہ یہ دعا میری کتاب جو اللہ کی پناہ ہے جمعیرات کی منزل میں یہ دعا لکھی ہوئے صفا نمبر ساٹھ اور دعا نمبر ایک سو سترہ پڑھنے والا جمعیرات کی نہیں بلکہ بدھ والی منزل میں ہے صفا نمبر ساٹھ اور دعا نمبر ایک سو سترہ بس یہ جواہ دیکھ لیں اب میرے ساتھ ایک جملہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دیکھئے آپ نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا میں نے کلمہ پڑھ لیا اس میں ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے سب سے بڑی چیز ہے ایمان کا ہمارا تشدید کرتے رہنا پڑھئے اشہد اللہ لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایک نصیت یاد رکھئے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک 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 کو ہمارے حوالے کر دے گا اللہ تعالی ہمارے ہاں تحجد کا وقت ہے میں یہ دعا دیتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں پریشان ہوں بیمار ہوں اللہ تعالی انہیں شفاء کاملہ آجلہ آجلہ دائمہ مستمر راتا فرمائے اور جن کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہوں اے اللہ ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما بس شرط ہے کہ ان کے حق میں بہتر ہو یہ شرط ہے اس میں کہ کسی کے جائز مراد ہے لیکن اس میں اس کے لئے خیر نہیں ہے تو اللہ تعالی نہیں دیتا اسے اللہ جانتا ہے اس لئے میں یہ دعا دیتا ہوں کہ جو بھی امارے سبق سنتے ہیں ان کے جو جائز مرادیں ہوں اے اللہ ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما بس شرط ہے کہ اس میں ان کے لئے خیر ہو اور اگر شر ہو تو اللہ ان کی بھی حفاظت فرما اور ہماری بھی حفاظت فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین